بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شاید ان کے فینس کی دعائیں ان کے ساتھ لاکھوں لوگوں کی دعائیں جس کی وجہ سے شارو خان ایک بڑی مشکل میں پھستے پھستے ابھی فلال ایسا لگ رہا ہے کہ بچ گئے ہیں کیونکہ آریان خان کو جب دو تارے کو گرفتار کیا گیا دو اکٹوبر کو تو کیا آریان خان منشیات کی وجہ سے گرفتار ہوئے میرا جواب ہے نہیں اب تک آپ نے جتنے ویڈیوز آریان خان کیس کے حوالے سے میری دیکھی ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ڈبل ٹرائم ریکویسٹ کروں گا کہ آج آپ نے یہ میری ویڈیو پوری دیکھنی ہے کیونکہ آج اس ویڈیو میں آپ کو اندازہ ہوگا کس طرح سے شارو خان کو پھسانے کی کوشش کی گئی آریان تو ایک مہرا تھا ایک سٹیپ جب آپ کا ہاتھ اوپر تک نہیں جا رہا ہوتا چھت تک تو آپ بیچ میں سٹول رکھتے ہیں سیڑھی رکھتے ہیں اور پھر اس پر چڑھ کے وہاں پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھے شارو خان چھت ہے اور آریان خان ایک سٹول تھا یا سیڑھی تھا جس پر چڑھ کے اوپر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے لیکن جناب کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے ساتھ لوگوں کی دعا ہیں تو آپ کا کچھ برا تو ہو نہیں سکتا ہے شارو خان صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے ابھی فیلال شارو خان ایک بڑی مشکل سے پھستے پھستے بچ چکے ہیں لیکن یہ معاملہ ہے کیا جناب واتسپ چیٹ سامنے آئی ہے میں آپ کو ایسی ایسی چیزیں آج کی وڈیو بتاؤں گا آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوں گی اور یہ ساری جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ سنی سنائی نہیں ہے یہ ادھر ادھر کی نہیں ہے یہ ایویڈنسز ہیں اور ایویڈنسز کی بنیاد پر آپ کو ایسی ایسی چیزیں بتاؤں گا جو آپ نے آج سے پہلے نہیں سنی ہوں گی اینوہ کار آٹھ بچ کے سولہ منٹ جاؤ وہاں پر جا کے انڈیانا ہوتل میں دو پیسوں کے بیک بھرے میں ہوں گے وہ لے کر آؤ وائٹ کار ہوگی یہ ساری چیزیں ہے کیا یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ضرور کروں گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سلمان مرزو اوفیشل میریوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا آریان کی مشکلات کم ہو گئی ہیں میں کافیت تک بولوں گا ہاں بالکل صحیح بات ہے لیکن کہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ کیا آریان واقعی میں منشیات نہیں لیتا تھا تو میرا جواب ہوگا نہیں وہ آریان منشیات کا عادی ضرور تھا اور یہ بات انسی بی کو اچھی طور پر پتا تھی اچھے طریقے سے پتا تھی اور جس کروز میں پارٹی ہو رہی تھی ریف پارٹی ہو رہی تھی وہاں پر آریان موجود ہوگا یہ بھی ان کو پتا تھا لیکن دس لوگوں کی ہٹ لس تھی کے پی گھساوی جو کہ پرائیوٹ ڈیٹیکٹیف کے طور پر اور گواہ کے طور پر انسی بی والوں کے ساتھ گھوم رہا تھا اس کے پاس دس لوگوں کی ہٹ لس تھی ہٹ لس کا مطلب پتا آپ کو اگر اس میں نام ہوگا تو ڈائریکٹ جا کے ان کو پکڑنا ہے بھائی اس کے بعد پوری دنیا منشیات پیتی رہا ہے ایک دوسرے کا خون کرتی رہا ہے آریان کو اٹھایا گیا اب جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو اٹھانے کے بعد ہوا کیا پہلی ویڈیو میں جو میں نے آریان کیس کے والے سے بنائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ آریان کو جب اٹھایا گیا مطلب جب پکڑا گیا تو اس وقت ایک نے ایک طبقہ ایسا تھا جو کہہ رہا تھا کہ گرفتاری ثابت کر دی ہے انسی بی کے اندر سے اور ایک طبقہ ایسا تھا جو کہہ رہا تھا نہیں پوچ گچ کے لیے لے کر آئے تو جناب صبح نو بجے تک یعنی جس وقت اٹھایا اس کو لے کر آیا انسی بی کے آفیس اس وقت سے لے کے صبح نو بجے تک کیا ہوتا ہے اس کے واتس ایپ چیٹ سامنے آ چکی ہیں اور یہ معاملہ سیدھا سیدھا اغوا اور تاوان کا تھا اغوا برائے تاوان کا یہ معاملہ تھا کہ اس کو اٹھاؤ موٹی رقم نکالو اور پھر چھوڑو تو یہ سارا معاملہ تھا کس طرح سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جناب آٹھ بچ کے سولہ منٹ واتس ایپ چیٹ سامنے آئی ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہوں گے اپنی سکرین پر یہ واتس ایپ چیٹ ہے کے پی گھوسابی کی یہ وہ بندہ ہے جو کہ ہاتھ پکڑ کے لے کر آ رہا تھا آریان کو یہ وہ بندہ ہے جس کے فون سے آریان خان نے اپنی پوجر اپنی مینجر پوجہ کو کال ملائی تھی لیکن اس نے کال نہیں اٹھائی یہ بندہ اپنے پرسنل باڈی گار ڈرائیور ایکس وائز ایٹ اپنے چھوٹے کو آپ جو سمجھنا چاہے سمجھ لیں اس کو میسج کرتا ہے آٹھ بچ کے سولہ منٹ پر یہ میسج سامنے آئے آپ آٹھ بچ کے سولہ منٹ پر کے پی گھوسابی میسج کرتا ہے پرباکر سیل کو اور یہ کہتا ہے ہاجی علی چلے آؤ ہاجی علی چلے آؤ اور جو کام کہا ہے اس کو کمپلیٹ کرو ٹھیک ہے وہ کام کیا تھا یہ میں آپ کو بتا پاہوں اس کے لئے وہ کہتا ہے کہ فوراں جاؤ اور فوراں واپس آؤ ان کی جانب سے یعنی پرباکر سیل کی جانب سے کہا جاتا ہے اوکے سر یا سر یہ وارس ایپ چیٹ سامنے آئی ہے اور وہی کہتا ہے کہ جب تم گھر سے باہر آ جاؤ تو دروازہ بن کرنے کے بعد چابی اندر پھیک دینا یہ تمام بات ہوتی ہے اب جناب دوسرا معاملہ جب یہ وہاں پر پہنچتا ہے تو سوہ نو بجے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے اور ان کو لے اور لے کر واپس آ جاؤ یہ معاملہ یہ خلاصہ ہوا ہے اس ساری چیز کا وہ پیسے کس نے بھیجے وہ پیسے بھیجے شاروخ خان نے لے کے کون آیا پوجہ ڈاڑ لانی لے کر آئی ریسیف کس نے کیے پرباکر سیل نے کیے کس کے لئے ریسیف کیے کی پی گھساوی کے لئے ریسیف کیے کس کو پہنچانے تھے ان سی بی کے ممبئی ونگ کے سربراہ سمیر وینکڑے کو پہنچانے تھے پیسے کیوں پہنچانے تھے یہ بھی اچھا سوال ہے اس لئے پہنچانے تھے کہ جناب پیسے آ جائیں گے تو آریان کو ریا کر دیں گے اس کی گرفتاری شونی کریں گے اور بعد میں کہیں گے کہ اس کو تو پوچھ گچ کے لئے لے کر آئے تھے لیکن اس کے پاس سے کچھ برامت نہیں ہوا لیکن یہ معاملہ پچاس لاکھ پہ نہیں ہے یہ معاملہ ہے اٹھارہ کروڑ روپے کا اور اسی وجہ سے سمیر وینکڑے کے خلاف اب کاروائی شروع کر دی گئی ہے کے پی گھسافی زیر حراست ہے پرباہ کر سیل زیر حراست ہے اس کے علاوہ سیم ڈسوزا کو بھی حراست میں لیا گیا ہے اب جناب اس سارے معاملے میں اگر آپ شاروخ خان کے معاملے کو لے کے دیکھیں شاروخ خان کے معاملے میں یہ ساری صورتحال اس وقت خراب اس لئے ہو جاتی ہے شاروخ خان نے پیسے دی ہے جب رشوت لینا جرم ہے تو جناب رشوت دینا بھی جرم ہے شاروخ خان کے لئے یہاں پر مشکل ہے اب آپ یہ دیکھیں میڈیا اس کیس کو اتنا ہائیو دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے یہ بات آپ غور سے سنیں کیونکہ یہ بات اس پورے کیس سے لنکڈ ہے جناب یہ منشیات کا کیس نہیں ہے آپ میری ایک مہینے پرانی کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ منشیات کا کیس نہیں ہے منشیات کی آر میں شاروخ خان کی بیٹے آریان خان کو کس سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے نیکسس سے جو کہ انٹرنیشنل مافیا ہے اس سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اگر وہاں پر ابھی معاملہ نہیں جاتا ہے ابھی آپ کو میں نے گزر سر روز ویڈیو بتایا تھا کہ ان کی مینجر شاروخ خان کی مینجر پوجہ ڈاڈلانی کو بلا لیا گیا ہے ممبئی پولس کی جانب سے اور جس کار کا یہ ساری چیزیں کھل کے کار کیسے آئیں یہ وارسیپ چیٹ کیسے نکل کر آئیں یہ بھی آپ کو بڑی غور سے سننی ہے بات وارسیپ چیٹ نکل کر آئیں پروھاکت سیل کی کیونکہ کیپی گھساوی جس سے بات کرا تھا وہ پروھاکت سیل ہی تھا اس نے اپنے موبائل سے وارسیپ چیٹ نکال کے دی کیونکہ اگر وہ بات کرا تھا جس سے تو اوپر وارسیپ چیٹ پہ اس کا نام لکھا رہا ہے تو اوپر نام لکھا رہا ہے کیپی گھساوی کا یعنی ایک طرف پرباکڑ سیل ہے دوسری طرف کے پی گھساوی ہے وہ بات کر رہا ہے اگر یہ چیٹس کے پی گھساوی کی ہوتی ہیں تو پرباکڑ سیل کا نام اوپر لکھا رہا ہے جس میں آپ سیف کرتے ہیں نمبر اب جناب یہ تمام وارس ایپ چیٹس سامنے آگئی رات کو جب اٹھائے گیا ہے شارو خان کی میٹے آریان خان کو تو وہ گرفتار کرنے کے لیے نہیں اٹھائے گیا وہ منشیات کی جکر میں نہیں اٹھائے گیا وہ اس لیے اٹھائے گیا کہ کسی طریقے سے پیسے نکلوائے جائے پچیس کروڑ کی ڈیل کو اٹھارہ کروڑ روپے میں کریک کیا گیا اور پچاس لاکھ روپے لے لیے گیا اچھا اب اس میں ایک طبقہ جو ہے یا ایک خبر جو ہے وہ نکل کے یہ بھی سامنے آ رہی ہے یہ بات بھی آپ غور سسنے ایک خبر یہ بھی نکل کے سامنے آ رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سمیر وینکڑے کا نام استعمال کیا جا رہا تھا سمیر وینکڑے کے پاس ہی پیسے نہیں پہنچنے تھے لیکن ان لوگوں سے میرا جواب ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی پھر ایک ایسی ٹیم جو کہ اتنی زیادہ متحرک ہے منشیات کا خاتمہ چاہتی ہے اور کسی کو ایسے نہیں دیکھتی کہ وہ اس سپرسٹار کا بیٹا ہے یہ اس پولیٹیشن کا بیٹا ہے تو ایسی ٹیم کے اندر ایک پرائیوٹ ڈیٹیکٹف کس حیثیت سے کام کر رہا تھا کیا کر رہا تھا ماں پر اور چلیں کام بھی کر رہا تھا آپ نے ایسا گواہ اس کو رکھا ہوا تھا ایویڈنس کے طور پر آپ نے اس کو رکھا ہوا تھا کہ بھائی اس کی سامنے ہی ساری کاروائی ہوئی ہے آپ کیوں آفس میں بیٹھ کے وہ فون پر بات کر آ رہا ہے کیوں بات کر آ رہا ہے بھائی آفیشل تو آپ بات کرانا نہیں چاہتے تو آن آفیشل ہی وہ بات کیوں کر رہا ہے اس ساری باتوں کی وجہ سے اس کیس میں ایسی کوئی کھچڑی بن گئی ہے لیکن اب ایک بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ شارو خان کو بری طریقے سے ٹریک کرنے کی کوشش کی جاری تھی اور یہ انسی بی کے لیول کی بات نہیں ہے یہ انسی بی کے اوپر کے لیول کی بات ہے اسی وجہ سے شارو خان نے پچھلے دنوں نئی دلی کا وزٹ کیا تو وہاں پر جا کے آفیشل سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں بہت ساری راز و نیاز کی باتی ہوئی تھی اب یہ بات آریان خان کیس میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے آریان خان کے لیے لیکن شارو خان کی اگنس استعمال ہو سکتی ہے پوجہ ڈاڑلانی کی اگنس استعمال ہو سکتی ہے کیونکہ جنہوں نے پیسے لیے وہ تو گرفتار ہو گئے جنہوں نے پیسے دیے ان کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے اس خبر پر آپ کی کیا رائے جناب ضرور آگا کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے جازت جانے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے خیال رکی کا اپنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملکات ہوگی اللہ حافظ